انسان کے دماغ میں جو پیغامات کی صورت ہے جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے دماغ میں جو خیالات ایک جگہ سے دوسری جگہ اور واپس سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں ان کی رفتار ایک لاکھ چھہسی ہزار میل فی سیکنڈ ہوتی ہے لہٰذا ہم اتنی تیزی کے ساتھ سارے سٹیپس میں سے گزر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سٹیپ سے بارویں سٹیپ تک گزر جائیں اور بریکلسلی آپ کی طبیعت چینج ہو جائے لیکن اکثر جو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس بیماری سے شفاہ شروع ہوتی ہے اس کا انجام نہیں ہے کوئی وہ چلتی رہتی ہے یہ جو سفر ہے یہ بزات خود اگر آپ انجوائے کرنے لگے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا ہے لیکن یہ ہے بات ایمان کی کہ آپ کا ایمان ڈرگز پہ ہے کہ ڈرگز کے بغیر میری زندگی بالکل کچھ نہیں کیا یہ ایمان ہے یا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں میں اور دوسرے لوگ اور میرا خدا جیسا کہ میں اپنے خدا کو سمجھتا ہوں وہ میری مدد کرے گا اور اس میں جو بھی خدا کو ماننے میں رکاوٹے ہیں پروگرام کے اندر وہ خود بخود دور ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں جو خدا ہے وہ خدا ہے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کا خدا جو خدا کا گمان ہے آپ کو وہ اس کا خدا ہے اس میں ایک لونگ گارڈ کا تصور ہے ایک پیار کرنے والے خدا کا تصور ہے جیسے کہ اکثر کہتے ہیں یار اللہ کو راضی کر لے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ راضی ہے ہم راضی نہیں ہیں اللہ تو راضی ہے مجھے بتائیں اللہ کل کےڑی تھوڑے کیوں راضی نہ ہو اللہ تو راضی ہے یا اللہ نراض ہے بھر نراض تو وہ ہوتا ہے جس کی چلتی نہیں جس کی مانی نہیں جاتی مجھے بتائیں جس کی کن کہنے سے کائنات بدل جاتی ہے تو وہ کیوں نراض ہوگا یہ ہمارے سارے پرسیپشن ہیں اللہ نے مجھے چن لیا کل ایک بندہ مجھے رستے میں ملا کہتا ہے پاکستان کے حالاتھ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا میں واک کر رہا تھا تو وہ مجھے مل گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں جو گارڈ آف یور اون انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے اور یہ بات اصل میں ایمان کی ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شروع ہوتا ہے پروسس پر یہ انڈ نہیں ہوتا اور آپ کو کبھی کبھی برا لگتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہر اس اچھے کام کی طرح ہے جو شروع ہوتا ہے اور کبھی انڈ نہیں ہوتا اور آگاہی اس میں سے ایک ہے اندر کی روشنی یا روحانی بیداری اس میں سے ایک ہے جب آپ دوسرے انسانوں سے کمپیٹیٹیو رویہ نہیں رکھتے بلکہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ الائن ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اثورٹی کو مانتے ہیں ماننے والے کو بھاگیں آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ جو نہیں ماننے والا اس کو کبھی بھاگ لگاؤ تو مجھے بتا دیجئے کبھی لگاؤ لڑنے والے کو بھاگ تکرے مارنے والے کو بھاگ چٹان سے تکرانے والے کو بھاگ مجھے بتائیے کہ کون ہے کہ جو ماننے والا تھا اور اس کو بھاگنی لگا مجھے بتائیے کہ کوئی آپ کا تجربہ ہوا ہو کبھی کہ سامنے آپ کے کوئی اثورٹی فگر ہے آپ کے گھر پہ یا آپ کے گھر کے باہر یا آپ کے دفتر میں یا آپ کے معاشرے میں یا آپ کے رستے میں کہیں بھی اچانک کوئی اثورٹی فگر آ جاتی ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ لڑنے کا کیا جواز ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ماں باپ کی مان لیں تو آپ کو کسی بیلنگ بیز کے اندر کبھی جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے لگی بی 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 موسیقی